وسیلے کا کونسٹ بڑا اپورٹنٹ ہے ہمارے جو امت اکثر گمراہ ہوئی ہے وہ اس وسیلے کے پوائنٹ سے ہوئی ہے کہ وسیلہ جی وسیلہ مانگو وسیلہ بدنی بزرگ کا بھی وسیلہ لے رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ رہے ہیں اور کیا کیا دیکھیں وسیلہ تین چیز کا مانگنا چاہیے جو ہمیں قرآن و حدیثی ملتا ہے ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدْعُهُ بِهَا اللہ کے ناموں کا وسیلہ یا حیو یا قیوم یا رحمان و یا رحیم کہہ کے دعا مانگنا دعا قبول لکھئے دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کہ اللہ کے میں نے وہ والا کام صرف آپ کے رضا کے لئے کیا تھا تو میری دعا قبول کر لیں اور تیسرا کوئی بھی نیک شخص جو زندہ ہے اسے دعا قبول لینا مطلعہ آپ کسی شیخ سے ملے ہیں جن کے بارے آپ پر گھمانا کیے انشاءاللہ بہت نیک ہیں بظاہر اللہ تعالیٰ غیب کے ہاتھ جانتے ہیں تو شیخ میں لئے دعا کریں تو یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ فلاں پیر صاحب کے وسیلے یا اللہ مجھے بخش دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا صحابہ اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے کبھی بھی نہیں کہا حالانکہ اللہ کے نبی مطلعہ مسجد میں قبر ان کی مبارک سامنے تھی مسجد نبی کے ساتھ کبھی نہیں کہا بلکہ کیا کرتے قبر پر خطاب اپنے دور میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کو لے آتے اور دعا کرتے ہیں یا اللہ جب اللہ کے نبی زندہ تھے ہمارے ساتھ تھے تب تو ہم ان سے دعا مانگواتے تھے بارش کی اور آپ قبول کر رہے تھے اب وہ اس دنے سے چلے گئے ہیں تو ہم ان کی چاچا کو لے آئے یا اللہ ان کی دعا قبول کر لے لیکن یہ کبھی نہیں کہا یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یہ دعا قبول کر لے یہ ایسی چیزیں جو کہ نہیں ہیں دین میں جو کہ صحابہ نے کبھی نہیں کی اور یہ نہیں نہیں کیا کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی نے خود نہیں کی اور صحابہ نے نہیں کی وہ دین کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جناب طواہہ ابن جلیل کا موقف سن لیا یہ وہی موقف ہے جسے جگہ جہگہ پر وہابی بیان کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اور یہ وہی موقف ہے جو ابن عبدالوہاب نجدی کے ماننے والے جنہیں وہابی کہتے ہیں جگہ جگہ بیان کرتے ہیں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ اکثر آ کر کہتے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہاب کس کا نام ہے وہ الوہاب اللہ کا نام ہے لیکن وہابیوں کو وہابی ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ابن عبدالوہاب نجدی کے فالورز ہیں جنہوں نے دین اسلام میں بدت کے ایک امبار لگا کے رکھے ہیں اور فقہاء اور علماء نے آئمہ امت نے جس پر اجماع کیا ہو اس کے بعد یہ بعد میں آئے دو سو سال پہلے اور آ کر ہر چیز یہ غلط وہ غلط ان کی فہم میں جو بات نہیں آئی وہ سب غلط اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آسانی سے انہوں نے امت کے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ قرار دے دیا نبی کے وسیلے سے مانگنا گمراہی قرار دے دی گئے استغفراللہ العظیم اور کہہ رہے ہیں ہم تو قرآن سنت سے بات کر رہے ہیں اور قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں تو باقی لوگ کیا اپنے گھر سے دین لے کر آئے ہیں کہنا کیا جاتے ہو اپنی کم علمی کو اپنی جہالت کو گمراہی کہنے کے بجائے وہ جو علم سے بات کرتے ہیں جو علم کے مطبع ہیں انہیں تم گمراہ کہہ رہے ہو اس سے بڑی گمراہ ہی تمہاری اور کیا ہوگی آئیے قرآن کریم سے کچھ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے پتا چل جائے گا کہ انہوں نے وسیلے کو جن تین جگہوں پر مقیت کر کے قید کر کے شرط لگا دی کہ بھئی نبی کے وسیلے سے صرف زندہ لوگوں کے وسیلے یعنی ان کے ہاں یہ بڑا واضح ہو گیا یہ بات تو کوئی دور آئے تو ہے نہیں یہ وہابیوں کے ہاں اللہ کے نبی قبروں میں زندہ نہیں ہے سمجھے آپ یہ اسے مانتے ہی نہیں یہ احادیث مبارکہ کے امبار لگے ہیں اس پر ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں فصلیں قائم کی ہیں کہ اپنے جسدوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ زندہ حدیثیں ہیں اب یہ حدیثوں کے انکاری ہو گئے ہیں تو اور بات ہے یہ فہم الحدیث ہی بدل دیتے ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ان کے ہاں تو پہلے تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں پھر قرآن کریم کی آیات سے میں آپ کے سامنے اور بھی جگہ جہاں پر وسیلہ قرآن میں موجود ہے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے یہ ہاں یہ تعویلیں ضرور بدل سکتے ہیں یہ وہی قماش ہے جو انجینئر محمد علی مرزا کی قماش ہے کہ جو بات سمجھ بھی نہیں آئے تو اس کے تعویل ہی بدل دو اور یہی پھر قادیانی بھی کرتے ہیں اب مثال کے طور پہ سننے ابی دعوت سننے نسائی سننے ابن ماجا تین سے اسطح کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض اجزاد الانبیاء کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائی یا نقصان پہنچائے اور یہ روایت امام ابی دعوت نے اسے روایت کیا ہے کتاب السلام ہے امام نسائی نے اسے سنن میں کتاب الجمعہ میں روایت کیا ہے حدیث 1374 اور امام ابن ماجا نے اسے سنن میں روایت کی حدیث 1085 اب آپ کہیں کہ بات جسموں تک ہوگی حضور نے کیا فرمایا سنن ابی دعوت کی روایت دے رہا ہوں مسند امام احمد کی روایت دے رہا ہوں حضرت ابو حریرہ راوی ہیں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کوئی بھی شخص مجھ پر سلام پھیجتا ہے تو بے شک اللہ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے اور میری توجہ اس کی طرف مبزول فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں مَا مِن نَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ حَتَّى آرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَام اور یہ روایت ابی دعود میں آتی ہے زیارت القبور میں حدیث ٹو تاؤزن فورٹی ون پھر امام احمد ابن حمبل اسی المسند میں امام بحقی اسنالکبرہ میں کئی کتب حدیث میں شعب الیمان میں بھی آتی ہے ابن رحویہ نے بھی اسی المسند میں روایت کیا ہے آگے آ جائیں ایک اور روایت ابن ماجہ کی اِسْنَادُهُ صَحِحُن بھی اِسْنَادٍ صحیح روایت بتا رہا ہوں حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ نے زمین کے لئے امبیاء کے جسموں کا خانہ حرام کر دیا ہے یہ تو پہلے بھی روایت میں آگیا تھا اب یہاں پر مزید تفصیل بھی سنیں پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اللہ اکبر فَنَبِيُ اللَّهِ حَيُّن اور ساتھ یہ فرمایا يُرزقو اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اب ان سے پوچھے تم وسیلہ جو مقیت کرتے ہو اور جو زندہ تمہارے ذہن لوگوں کو کیسے بحق بناتے ہیں دیکھا آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے مانگ کہ وسیلے سے مانگنا جو ہے وہ گمرائی ہوگی اور صرف زندہ سے مانگ سکتے ہیں بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے انبیاء تو فوتوں کے مردہ ہیں ماذا اللہ استخدہ یہی گستاخانہ ان کے عقائد ہیں یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں یہ یوت کلب جس کو لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اچھی باتیں کرتے ہیں ہاں اچھی باتیں تو گورے بھی انگریز بھی کرتا ہے یہودی عیسائی بھی کرتا ہے ہندو بھی کرتے ہیں ان کی یوگی بھی بڑی اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں کیا خیال ہے ان کی مجلس میں بھی جا کے بیٹھ جائے کرو فیض لینے کے لیے مطلب کوئی بس کہیں سے کچھ بھی مل جائے بس لینا ہے دیفینڈ کرنا ہے دیفینڈ ان کا حال بتا رہا ہوں اندر کا ان کے پاس کونسپٹس کیا ان کے عقیدے بیان کر رہا ہوں میں آپ سے قرآن سے بھی بات کریں گے حدیث سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ پر واضح ہوگا اور یہ تو کسی کے نہیں ہے سوائے اپنے تو اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت آتی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے پچھلی روایت کا بھی میں ریفرنس دے دوں نا آپ کو جسے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے کتاب الجنائز میں حدیث 1637 اچھا اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت جو امام دار قطنی لاتے ہیں اور امام طبرانی لاتے ہیں امام طبرانی المعجم الكبیر میں حدیث نمبر 13496 حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منظار قبری بعد موتی کاناک منظارنی فی حیاتی کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے میری میری حیات میں اس کی زیارت کی میری زیارت کی تو اب پچھلی روایت جو آئی نا اسنا دن صحیح کے ساتھ جو روایت آئی ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے یہ خاص بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر عالم برزخ کی حیات ہی تھی صرف تو عالم برزخ میں تو سب کی روحیں زندہ ہیں روح کو تو موت ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ اس بات کو یوں مل جاتے ہیں تو بھئی پھر امتیاز کیا ہوا بھئی شہید بھی زندہ ہیں انبیاء تو شہیدوں سے بہت آلہ درجے کے ہوتے ہیں وہ تو صدیقوں سے بھی آلہ درجے کے ہوتے ہیں صدیق تو شہید سے آلہ درجے کے ہوتے ہیں تو قبروں میں شہید تو زندہ ہیں انبیاء مردائیں دیکھ رہے ہیں آپ ان لوگوں کے کانسپس عجیب باتیں ہیں اٹکل پچو باتیں ہیں اٹکل پچو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کھڑے مصروف سلات تھے جو صحیح مسلم کی روایت ہے مراج کے وقت حضور نے دیکھا تو پھر اگر مردہ تھے اور سب قبر میں سب ختم ہو گئے سب مردہ ہو گئے تو پھر یہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو نبی نے کس کو دیکھا صحیح مسلم کی روایت ہے سر اٹھا کے دیکھیں صحیح مسلم اس میں کتاب الایمان میں ذکر کیے امام مسلم نے اسے ذکر المسیح ابن مریمہ اس کے اندر والمسیح الدجال اور اس میں حدیث 172 امام نسائی نے اسے سنالکبرہ میں روایت کیا ہے اس کو ابو عوانہ نے روایت کیا ہے امام ابو نعیم نے اسے المسند میں روایت کیا ہے امام عزقلانی نے اسے بخاری کی شرع فتح الباری میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اب آپ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور مردہ بھی ہیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ان لوگ کی باتیں کہ یہ کس کس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک اور روایت صحیح مسلم کی سنالنسائی میں بھی آتی ہے اسے امام احمد ابن حمل نے بھی روایت کیا ہے اور یہ کتاب الفضائل میں روایت آتی ہے حدیث نمبر 2375 اور فضائل موسیٰ علیہ السلام کے حضرتِ عناس ابن مالک کہتے ہیں کہ اور ایک روایت میں اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس سے زیادہ اور کیا دلائل دوں میں آپ کو دلائل کے تو امبار لگے ہوئے ہیں وہ تو میں تو اتنی کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ انبیاء اپنی قبور میں کیا ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں تو زندہوں سے کا وسیلہ تو مانگ سکتے ہیں نا ان کے ہاں بھی بات تو ان کی یہیں گل ہو گئی کہ انبیاء کے وسیلے جو ہیں مَا ذَلَّا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ ان گستاخوں کے یہ کونسپٹس ہیں یہ کونسپٹس ان گستاخوں کے کہ انبیاء کے وسیلے کو گمراہی کہتے ہیں یہ بدبخت نہ کہیں تو ہمیں نے ہم کیا کہیں آئیے قرآن کریم میں ایک آیاء مبارکہ آپ سے ذکر کرتا ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے ان کی کفالت میں بی بی مریم علیہ السلام تھی ٹھیک ہے سورہ عالی عمران میں آیاء نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ ذکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے محراب میں آتے کیونکہ ان کی زیر پرورش تھی تو وجد عندہ رزقا تو ان کے پاس رزق پاتے تو کہتے ہیں کہ مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا یا مریم تو بی بی مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق قطع فرماتا ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پتا ہے کیا کیا کہ یہ تو بڑی بابرکت جگہ ہے یہاں تو اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو اسی مقام پر حضرت زکریہ کھڑے ہوئے حضرت زکریہ نے وہیں اپنے رب سے دعا مانگی گھر جا کے بھی نہیں مانگی دعا تو اپنے کہیں پہ بھی مانگ سکتے ہیں نا کیا وجہ تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے ہنا لکا وہیں کھڑے ہوئے تو یہ تو پھر جگہ کا وسیلہ بھی ہو گیا قرآن تو جگہ کا وسیلہ بھی پکڑ رہا ہے حضرت زکریہ نے کہا بے یہ جگہ تو اللہ کی نعمتوں کی نزول کی جگہ ہے تو میں یہاں اللہ سے دعا کیوں نہ مانگوں تو یہاں ہی سے یہ کلین بولڈ ہو گئے یہ جو تین چیزوں میں قید کر کے رکھا تھا لیں نوڑے آپ کو یہ تو چوتھی چیز آگئی اور قرآن کی نص سے ثابت ہے کوئی اور چیز بتانے کی حاجت ہی نہیں ہے اور آگے دعا بھی حضرت زکریہ کی یہی موجود ہے یہ تو ایک دلیل ہو گئی آ جائیں اب آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں لے کے چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیہ نمبر ففٹی سیون ٹھیک ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتِغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمٌ وَسِلَتَيُهِمْ أَقْرَبُ وَيَرُجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے یعنی وہ بندے مقبول ہیں اللہ کے ہاں کافر ان کی عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ کرتے ہیں یعنی وہ مقرب بندے جو ہیں وہ بھی اپنے رب کی طرف وسیلہ کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے یعنی اللہ کے مقرب بندے بھی آپس میں وسیلہ کرتے ہیں کافروں نے تو ان کی عبادت شروع کرتی وہ تو شرک ہے کفر کرنے والے مشرقین تو شرک کر رہے ہیں لیکن اللہ ان بندوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جن کو انہوں نے وسیلہ بنا رکھا ہے یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ بندے ایسے ہیں کہ وہ بندے بھی ایک دوسرے میں وسیلے تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے تو یہاں تو بازابتہ اللہ کے مقرب بندوں کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ثابت ہو رہا ہے اور یہ بوقوف اس آیت کو وسیلے کے منافی الٹ میں استعمال کرتے ہیں یہ جہل دیکھیں ان کا بھی قرآن کی آیت واضح ہے نا کہ یہ مقرب بندے تو خود رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں یہ یہیں تک بیان کرتے ہیں آگے نہیں بیان کرتے ہیں آگے ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا نا اور کیا ہے آگے کہ ایہم اقربو کہ رب سے اقرب کون ہیں ہم اس کا وسیلہ کیوں نہ پکڑیں سمجھا رہی ہے بات آپ کو یہ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا ٹھیک ہے لیکن معاذ اللہ معاذ اللہ یہ وسیلے کو شرک کہتے ہیں اور اس آیت کے مطابق وہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم تو پھر تو یہ بات سارے جترے وسیلے والے لوگ ہیں سارے کے سارے کیا ہو گئے خارج ہو گئے اسلام سے عجیب ان کی منطقیں ہیں عجیب منطقیں آئیے آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھتے ہیں یہود حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے حضور کے وسیلہ پکڑتے تھے بھئی ان کے مطابق تو زندہ وہ ہے نا جو دنیا میں آ گیا اور رہ رہا ہے جو دنیا میں بھی آیا نہیں وہ ان کے مطابق تو زندہ نہیں ہے نا ان وہابیوں کے مطابق ٹھیک ہے اب سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مَصَدِّقُنْ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تزدیق کرنے والی یعنی قرآن آیا اور قرآن نے تزدیق کی کہ تم اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف دعا مانگتے تھے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ فَتَحْ مَانگتے تھے اس نبی کے وسیلے تے عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اب یہ تو جناب ان کے پاس جو سب سے زیادہ پڑی پڑھائی جانے والی تفسیر ہے نا تفسیر ابن کثیر اس کے جو مولف ہیں ابن کثیر انہوں نے بھی اس آیت کے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ حضور کا وسیلہ پکڑتے تھے ابھی تو حضور تشریف ہی نہیں لائے تھے تو ان کے مطابق تو یہ بھی غلط ہو گیا لیکن اللہ نے اسے غلط تو نہیں بیان کیا اللہ نے کہا تو تم وسیلہ تو اسی نبی کا پکڑتے تھے اب وہ نبی آگیا تو مانتے کیوں نہیں ہو جس کا وسیلہ پکڑتے تھے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم وسیلے پکڑتے تھے عجیب لوگ تھے تم میں یہ ساری باتیں اس لئے کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور یہ قرآن حدیث کے نام پر آپ کو کیا سناتے ہیں آئیے آپ کو ایک اور سورة النساء میں لے کے چلتے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے وَلَهُ أَنَّهُمْ مِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے اب اس روایت میں آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی اس کے اندر وسیلے کا ذکر کدر ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ اس کے اندر وسیلے کا ذکر کدر ہے جاؤکا میں ہیں تو آتے آپ کے پاس آتے آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں آتے پھر اللہ سے معافی مانگتے سمجھا رہی ہے بات یہ انہی کو سمجھ میں آئے گی جو حیات النبی کے قائل ہیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنی ہے تو حیات النبی کے قائل ہی نہیں ہیں اور یہ باتیں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تو اس معاملے میں بالکل جدہ گانہ رائے رکھتے تھے جی نہیں آپ کو صحابہ اکرام کی عراسے بھی درد تھوڑا لمبا ہوگا لیکن ان لوگوں کی غلط فاہم قرآن و حدیث کو آپ کو صحیح فاہم دینے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آجائے کہ صحیح فاہم حدیث کیا ہے صحابہ کا طریقہ کار کیا رہا ہے اب اسی لیے ہمیں مختلف کتابوں میں جانا ہوگا مختلف حدیث مبارکہ کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا اب آ جائیں یہ جو تھی نا آپ سے جو میں نے ذکر کی تھی کہ یہود جو ہے وہ حضور کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے آئیے آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر المفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں نا صحابہ تو وسیلے کا بالکل یہ تو نبی کا وسیلہ تو گمراہی استغفر اللہ العظیم حضور کی پیدائش سے قبل کہ بات کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اَنَّا يَهُودَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلِى الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِبِ رَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ مُبْعَثِهِ فَلَمَّا بَعْثَهُ اللَّهُ مِنَ الْعَرَبِي كَفَرُ بِهِ وَوَا جَحَجُوا مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِيهِ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں آنبر کہ حضور کی بیست سے پہلے یہود آپ کے وسیلے سے قبیلہ عوث اور خضرج پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے مگر جب اللہ نے آپ کو عرب نے ظاہر کر دیا تو آپ کے منکر ہو گئے اور ایک مرتبہ بنو سلمہ کے حضرت معاز ابن جبل اور بشر بن برا بن مارور رضی اللہ عنہم میں نے انہیں کہا کہ اے یہود کہ اصحاب رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں پر قور سے سننا انہوں نے کیا کہا یا معشر اليہود اتقوا اللہ واسلموا وَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ کہ اللہ سے درو ایمان لے آؤ تم حضور ہی کے تو وسیلے سے ہمیں کہتے تھے وَإِنَّ أَهَلُ الشِّرْكِ وَتُقْبِرُونَا بِأَنَّهُ مَبْعُوثٌ وَتَصِفُونَهُ لَنَا بِصِفَتِحِ تو اب اس کے بعد انہوں نے کہا تم حضور کا وسیلہ ہی تو ہمیں دیتے تھے اور کہتے تھے تم مشرک ہو اور تم حضور کی بیست کی ہمیں خبریں دیتے تھے حضور کی تم صفات بتاتے تھے تو یہ سارا کچھ کیا ہے یہ سارا کچھ کیا ہے اور پھر آگے یہ روایت بڑی طویل روایت ہے جس کے اندر یہ قرآن کریم کی آیت بھی آتی ہے اور پھر بعد میں جو ہے وہ ساری تفصیل یہ ساری جو ہے نا کچھ یہ جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے آئیے آپ کو ذرا ریفرنسز بھی دے دیں تاکہ آپ کہیں کہ بھئی حضرت اس کے ریفرنسز بھی بتا دیں تو اس کو جناب تفسیر کی کتابوں میں مفسروں نے تو ذکر کیا ہی کیا ہے امام ابو نعیم نے اسے الدلائل النبوہ میں ذکر کیا حدیث 44 امام الحجر اسقلانی نے اسابہ میں ذکر کیا امام طبری نے جامع البیان میں ذکر کیا ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسے ذکر کیا ابن کسیر نے اسے اپنی تفسیر میں ذکر کیا امام سیوتی نے در منظور میں ذکر کیا وَدَقَرَ الْمُفَسِّرُونَ فِي تَفَاسِرِهِمْ هَذَا الْحَدِيثِ بِالْفَاظِمْ مُخْتَلِفَةِ وَبِرَوَایَتِمْ مُخْتَلِفَةِ وَمِن تِلْكَ التفاصیر ان تفسیروں میں بھی الفاظ کے زرد و بدل کے ساتھ امام طبری نے جامع المیان میں امام بغوی نے معالم التنزیل میں زمخشنی نے الكشاف میں ابن جوزی نے زاد المسیر میں رازی نے تفسیر الكبیر میں قرطبی نے جامع الاحکام القرآن میں بیداوی نے انوار التنزیل میں نصفی نے مدارک التنزیل میں خازن نے اسے امام خازن نے فی الباب التعویلی فی معانی التنزیل میں ابن حبان الاندلوسی نے البحر المحیط میں کتنے ریفرنسز چاہیں ابن کثیر نے اسے روایت کیا قرآن عظیم کے تفسیر میں اور پھر اسی طرح تفسیر جلالین میں روح البیان میں تفسیر مظہری میں اسی طرح ان کے ہاں جو شوقانی ہیں جنہیں بڑا مانتے ہیں فتح القدیر میں اسے روایت کو لاتے ہیں امام الوسی نے روح المعانی میں روایت کیا ہے کتنے ریفرنسز چاہیے ہیں تم لوگوں کو یہ حضور کے آنے سے قبل یہ پہچانتے تھے حضور کو قرآن اس پر بڑی دلیل ہے اب یہ نہیں مانتے اب یہ نہیں مانتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور قال علی الازدی کانت اليہود تقول اللہم مبعث لنا هذا النبی يحكم بيننا وبین الناس يستفتحونا به ان يستنصرون به علی الناس حضرت علی عزدی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے یہود کہا کرتے تھے یعنی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لئے اس نبی کو بھیج جو ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ان کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے اللہ اکبر یستفتحونا به آپ کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے یعنی ان کے وسیلے سے دشمنوں پر غلبہ مانگتے تھے یستنصرون به علی الناس اور اس کو امام بحقی نے دلائل النبوہ میں امام طبری نے جامعہ البیان میں اور ابن کثیر ابن کثیر پہ اتنا ایمفیسیس کیوں کر رہا ہوں یہ کھول کے بیٹھتے ہیں دیکھیں جی ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر نے بھی جو وہابیوں کے تفسیر کے منبے اور تاریخ کے منبے میں ہے نا انہوں نے بھی اسے روایت کیا البدایہ بن نہایا میں آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے انفرچنیٹلی that's so unfortunate that these people just go out to masses and speak whatever doctrine they believe has been passed on to them by ابن عبدالوہب النجدی ابن عبدالوہب نجدی کی ڈاکٹرائن پڑھا رہے ہیں لوگوں کو دین نہیں پڑھا رہے ہیں دین کا بس نام لے رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بندہ یہ نہ کہے تو اور کیا کہے آپ بتائیں مجھے یا ایمان سے بتائیں یہ کیا مزاق ہے ان کا یہ کھلوار نہیں ہے تو اور کیا ہے لوگوں کو جو بھولے بھالے لوگ ہیں جنہیں خبر کوئی نہیں ہے انہیں یہ اس طرح گبراہ کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام حضرت عمر سے عرض کی کہ اے پروردگار میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں یا ربی اسألوکا بحقی محمد لما غفرت لی فقال اللہ تو اللہ نے فرمایا اے آدم وکیف عرفت محمد ولم اخلق ہو کہ اے آدم آپ نے محمد مصطفیٰ کو کس طرح پہچان لیا ابھی تک تو میں نے انہیں ظاہر میں پیدا ہی نہیں کیا حضرت عمر نے عرض کی کہ اے رب جب تُو نے جب تُو نے اپنے دست قدرت سے مجھے تخلیق کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تُو نے سچ کہا ہے مجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو آگاہ ہو جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا اب یہ دیکھیں کہ روایت میں الفاظ موجود ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو بڑی تفصیل سے یہ روایت موجود ہے اسے امام حاکم نے روایت کیا امام بحقی نے ابن اساکر نے اور امام حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند درجہ صحیح پر ہے یہ نہ کہنا پھر آگے کہ یہ کیا آپ نے ہمیں بتایا ہے اس کو امام حاکم نے المستدرک میں حدیث 4228 امام بحقی نے دلائل النبوہ میں القادی آیاز نے الشفاہ میں ابن اساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں ابن تیمیہ نے بھی اس کو ابن تیمیہ کو بہت مانتے ہیں یہ لوگ ابن تیمیہ نے بھی اسے مجموع الفتاوہ مجموع الفتاوہ میں روایت کیا ہے جلد دو صفحہ ایک سو پچاس میں اور پھر قاعدہ جلیلہ فی توسل والوسیلہ یہ بھی ابن تیمیہ کی لکھی بھی کتاب ہے if you don't know ابن کسیر نے اسے البدائیون نہایہ میں ذکر کیا ہے یہ تو ان کی اپنے گھر کے دو نام لیا ہے میں نے السیوتی نے خسائص القبرہ میں اور ابن سرایہ نے اسے سلاح البعبن فی الدعا میں اسے ذکر کیا حدیث two oh six کی تیمیہ اچھا ابن تیمیہ آگے بیان بھی کرتے ہیں یہ لکھنے کے بعد حضرت محسرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا وہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وارا واقعہ اور اس کے اندر یہی ہے اور میرے نام کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ اختیار کیا آدم علیہ السلام نے اس لئے جب شیطان نے انہیں دھوکا دیا تو انہیں توبہ کی اور میرے نام کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تو اب اس میں ابن تیمیہ اسے خود بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب میں اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ ابن تیمیہ کا بس نام لیتے ہیں کرتے یہ وہی ہیں جو ابن ابن عبدالوحاب نے پٹھیاں پڑھائیویں ہیں یہ وہی ہیں کہ کرنی اپنی ہے نام لینا ہے قرآن حدیث کا اس سے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں لیکن اصل بات تک نہیں پہنچتے اور چونکہ اب چھوٹی سی بات کر کے نکل جاتے ہیں دو چار منٹ میں لوگ بیٹھے سن لیتے ہیں اب ہمیں دلائل دینے کے لیے امبار لگانے پڑتے ہیں لیکن افسوس لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے افسوس ہوتا ہے لوگوں پر کہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور اس طرح اور بہت ساری روایات ہیں حضرت آئیشہ صدیقہ سے مروی آپ بیان فرماتی ہیں کہ اہد نبوی میں ایک دفعہ لوگوں کو سخت قہت سالی کا سامنا ہوا فہمنایا ڈراؤٹ ہو گیا تو ان لوگوں کے پاس سے ایک یہودی کا گزر ہوا تو اس نے کہا اللہ کی قسم اگر تمہارے آقا چاہیں تو تم پر تمہاری حضب منشاہ بارج برسائی جا سکتی ہے لیکن وہ ایسا پسند نہیں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی اس بات کی خبر دی گئی تو یہ سن کر آپ نے فرمایا اس نے اس طرح کہا ہے صحابہ نے ارس کیا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں اہلِ نجد کے لیے تو قہد صالی کی دعا کرتا ہوں اور میں بادلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ چشمے سے نکل رہے ہیں اور پھر وہ ساری بات تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ وہ ایسے ایسا معاملہ جو ہے وہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی توصل سے وہ تو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم تو انبیاء کو اپنے کی قبروں میں زندہ بھی مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں ایک اور آپ کے ساتھ روایت شیئر کرتا ہوں بہت ساری دلائل ہے نا اس لیے ان کو میں ایک جگہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے ام جس گوئنگ باک این فورت انٹو سیورل ڈیفرنٹ حدیث مبارکہ جو اس زمن میں آئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ اس لیے بڑی تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اچھا اب مثال کے طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ والی ایک اور روایت بھی میں نے آپ سے ذکر کرنی تھی اور وہ ایک آپ کو نابینا صحابی کے بارے میں بھی ایک روایت ہے جن کو حضور نے ایک اپنے وسیلے سے دعا سکھلائی تھی تو وہ بھی آپ کے پاس پہلے ریفرنسز موجود ہیں اور حضرت عمر والی ایک روایت ہے جو یہ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں روایتیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اسی لیے ان سب پر انشاءاللہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی بات کریں گے کیونکہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا اچھا حضرت عثمان ابن ہنیف والی روایت ہے وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ حضرت عثمان ابن ہنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرمائیے تو وہ ساری دعا جو ہے وہ حضور کی وسیلے سے جو دعا تھی وہ ساری اس نے مانگی ہے اور پھر اللہ نے اسے شفاہ دے دی اور اس کی آنکھیں بینائی لوٹ آئیں اور اسے امام اس روایت کو جو ہے وہ امام ترمزی نے امام نسائی نے امام ابن ماجہ نے کئی کتب حدیث میں روایت ہے اور درجہ حسن صحیح کی روایت ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان ابن ہنیف کی یہ جو روایت ہے نا اسے ابن تیمیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک نابینہ صحابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر یا رسول اللہ میری بسارت جواب دے گئی تو حضور نے اپنے وسیلے سے اپنے توسل سے جو دعا سکھلائی اسے ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتابوں میں جو ہے وہ روایت کیا ہے اپنے کتابوں میں اسے بیان کیا ہے ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوہ کی جلد ایک صفحہ سیونٹی فور پر اسے بیان کیا ہے کیا بجا تھی ابن تیمیہ نے اسے بیان کیا ہے کوئی تو بجا ہوگی نا اس کا مطلب ہے کہ حضور کے وسیلے کے قائل تو وہ بھی ہوں گے اچھا اب ایک اور روایت حضرت ابی امامہ بن سہل ابن ہنیف سے ہے کہ ان امیہ عثمان ابن ہنیف انہ رجلن کانا یختلف الہ عثمان ابن عفان تو ایک شخص حضرت عثمان کے پاس کسی ضرورت سے آتا جاتا تھا حضرت عثمان اس کی طرف توجہ نہ دیتے تھے تو اس کی ضرورت پر غور نہ فرماتے تھے تو وہ شخص حضرت عثمان ابن ہنیف کے پاس گیا اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو یہ حضور کی ظاہری حیات سے بات کی بات ہے یہ حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے کی بات ہے اور انہوں نے اسے یہی دعا سکھلائی کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگو اور وہ شخص پر جب حضرت عثمان کے پاس گیا تو حضرت عثمان نے اسے اپنے پاس چٹائی پر بٹھایا اور دربان نے پہلے فوراں انٹری دے دی اور اس کے بعد حضرت عثمان نے اپنے ساتھ چٹائی پر بٹھایا اور پوچھا تیری کیا حاجت ہے اس نے اپنی حاجت بیان کی تو انہوں نے اسے پوراں پوری فوراں پوری کر دی تو یہ روایت جو ہے یہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے والی یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی اسے امام طبرانی نے الموجم القبیر میں روایت کیا اختصاراً میں نے روایت بیان کیا حدیث 8311 اور پھر موجم السخیر میں روایت کیا حدیث 508 پھر امام بحقی دلائل النبوہ میں امام منظریت ترغیب و ترہیب میں اور اس کے بعد امام منظریت ترغیب و ترہیب میں حدیث 1080 کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں الحدیث الصحیح اور امام صبح کی اسے شفاہ السقام میں روایت کرتے ہیں اور امام حیسمی مجموع الزوایت میں اور امام سیوتی خصائص القبرہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور کی ظاہری حیات کے بعد بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی اور یہ صحابہ اکرام کا عمل بتا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا گمراہ ہیں تم گمراہ ہو یہ خبر ہی تمہیں کوئی نہیں ہے ہوگی کیسے جب جاؤگے ان وہابیوں سے دین حاصل کروگے تو پھر خبر کیسے ہوگی تمہیں نہ تمہیں علم حدیث کی خبر ہے نہ تفسیر کی خبر ہے نہ قرآن کے بارے میں کچھ جانتے ہو بس بیٹھ گئے ہو لوگ جمع ہو گئے ہیں بس بولنا ہے اور بندہ کیا کہے یعنی لٹرلی انہوں کی باتیں سنتاؤنا تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں حضرت امام اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے بارش کے لیے بارگاہِ الہی میں حضرت عباس کو بطور وسیلہ پیش کیا تو حضرت عباس نے کیا دعا کی ذرا وہ سنیں حضرت عباس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی بلائیں نازل ہوتی ہیں اور تیری بارگاہ میں خلوض قلب سے توبہ کرنے سے ہی چلتی ہیں اس قوم نے تیرے نبی کے ساتھ میرے تعلق کا وسیلہ اختیار کیا تو حضرت عباس کا وسیلہ حضور کا وسیلہ تو ہے بے وقوفوں عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ پکڑا تو کہا کیا حضرت عمر نے کہ تیرے نبی کے چاچہ ہیں تو وسیلہ تو حضور کا ہی پکڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اب ان کو کون سمجھائے لٹرلی یہ بھی اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں تو بندرہ کہتا ہے یار میں کدھر جاؤں ان لوگ کوئی اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اب ہم تیرے بارگاہ میں یہ بخاری کی جو روایت ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر تیری بارگاہ میں نبی مکرم کے معزد چاچہ کو لے کے آئے ہیں تو حضور کا ہی تو وسیلہ ہے حضور کے وسیلے سی تو حضرت عباس کو لے کے آئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہیں آپ اللہ اکبر اور امام تقی الدین سبقی نے اس حدیث پر تفسیرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس طرح سے اس واقعے سے تمام صالحین سے توسل کا جواز ثابت ہوتا ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کا مسلمانوں نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ تمام مذہب میں سے کسی مذہب کے پیروکاروں نے انکار نہیں کیا دو سو سال پہلے یہ ابن عبدالوحاب نجدی نے انکار کیا تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ یہ سواد عاظم سے باہر کے لوگ ہیں ان کا سواد عاظم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس پہ امام تقی الدین سبقی جیسا شخص کہہ رہا ہے وَقَذَلِكَ يُجُوزُ مِثْلَ حَذَتْ تَوَسْلُ بِسَائِرِ الصَّالِحِينَ تمام صالحین کے لیے حضرت عباس بن عبد المطلب کی توسل سے بارش طلب کی گئی اچھا بارال اور انہوں نے آگے کس کا توسل دیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توسل دیا اب آجائیں ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حثیم ابن حنش قَالَ كُنَّ عِنَّ عَبْدِ اللَّهِ ابن عُمَرٍ فَخَدِرَتْ رَجُلُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اُذْكُرْ اَحَبَّ النَّاسِ لَيْكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّد فَقَالَ فَقَامَ فَكَأَنَّمَا نُشِّطَ مِنْ عِقَالٍ حضرت عبد الرحمن بن سعد بیان کرتے ہیں ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے کہ ان کا پاؤں سن ہو گیا تو میں نے ان سے ارس کیا کہ یا ابا عبد الرحمن یا عبد الرحمن کے والد آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے اس نے فرمایا یہاں سے میرے پٹھے کھچ گئے ہیں میں نے ارس کی تمام لوگوں میں سے جو ہستی آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس سے یاد کریں تو انہوں نے یا محمد کا نعرہ بلند کیا راوی بیان کرتے ہیں اسی وقت ان کے عصاب کھل گئے اسی وقت ان کے عصاب کھل گئے یہ روایت بھی حدیثی کی کتابوں میں موجود ہے میرے بھائیوں اور کئی روایتیں اس طرح موجود ہیں آپ جو ہے اس کو امام بخاری نے عدب المفرد میں بھی اسے روایت کیا عباد ہوئے امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا عدب المفرد میں حدیث نائن سکسٹی فور ابن الجعد نے اسے المسند میں روایت کی ابن سعید نے الطبقات القبرہ میں روایت کی ابن السنی نے عمل اليوم واللیلہ میں روایت کیا قادی آیاز نے شفا میں روایت کیا ہے یہیہ بن معین نے تاریخ میں روایت کیا ہے امام مناوی نے اس کو الفید القدیر میں روایت کیا ہے امام مزی نے تہذیب الکمال میں روایت کیا ہے یعنی کتنی آپ کو کسیر روایات ملتی ہیں کسیر روایات ہیں اور اس کے اندرل مختلف الفاظ ہیں حضرت عبی سعید خدری سے ایک روایت آتا ہے کہ کنتو امشی معا ابن عمر وہ ایک روایت ہے پھر فا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی طرح روایت ہے جسے ابن سننی نے روایت کیا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کسی طرح میں نہیں کسی طرح یہ بیان کرتے ہیں وہاں پھر لیترلی کہتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہتے ہیں صحابہ تو حضور کی قبر پر جایا ہی نہیں کرتے تھے اس طرح جس طرح کی یہ بیان کرتے ہیں آئیے آپ کو ان داود ابن ابی صالح قال اقبل مروان یوما فوجت رجلا واضعا وجہہ علی القبر فقالا تدری ما تصنعو تو یہ داود بن ابی صالح روایت کرتے ہیں کہ ایک روز مروان آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے ہیں تو اس نے اس آدمی سے کہا کیا تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو اللہ اکبر جب اس شخص نے مروان کی طرف دیکھا تو پتا ہے وہ کون تھے وہ صحابی رسول تھے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ پتا ہے انہوں نے اس سے کیا کہا فقالا نعم جئت رسول اللہ ولم آت الحجر مروان پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو ہاں میں جانتا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں میں حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور کسی پتھر کے پاس نہیں آیا تو وہ جو انبیاء کو قبروں میں مردہ تصور کرتے ہیں ان کی نفی صحابی رسول نے خود کر دی اور ایک روایت میں الفاظ ہیں میں کسی بے حص اور بے جان چیز کے پاس نہیں آیا ولل خدر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو لا تبکو عل الدین اذا ولیہو اہلہو ولیکن ابکو علیہی اذا ولیہو غیر اہلہی اور اس کے بعد انہوں نے حضور کی روایت بیان فرمائی تو یہ صحابہ کا عمل بھی سامنے آ گیا کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا یہ بھی یہاں سے واضح ہو گیا اچھا اسی طرح حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں جب ان کی تدفین کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضور نے وہاں دعا فرمائی اور وہ جو حضور نے دعا فرمائی اس میں فرمایا اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد وَلَقِنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَا وَالْأَنْبِيَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ حضور کی دعا پر ذرا غور کرنا کہ حضور نے کیا فرمایا اپنی والدہ ماجدہ اپنی چچی کے بارے میں کہ یہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد بچپن سے ماں کی طرح پالا اللہ تو انہیں بخش دے اور اسے اس کی حجت کی تلقین فرما اور اپنے نبی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے توصل سے ان پر ان کی قبر کو کشادہ فرد حضور سے پہلے جو انبیاء گزر گئے ہیں اگر تو نبیوں کا وسیلہ یا نبی کا وسیلہ گمراہی ہے تو حضور تو خود انبیاء کے توصل سے دعا کر رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں سمجھ آئی بات کہ اب بھی نہیں آئی وہ کون ہے وہ مفتی طارق وہ کہتے ہیں نا سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے سمجھ میں نہیں آرہی ہے ایسی لگ رہا ہے جنہوں وہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے بہرحال یہ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث کی کتابوں میں امام طبرانی نے سلموجم القبیر میں روایت کیا ہے حدیث 871 امام طبرانی نے سلموجم الاوسط میں روایت کی حدیث 189 امام ابو نعیم نے اسے حلیت الاولیاء میں روایت کی اور امام حیثمی نے مجمعہ الزبائد میں روایت کیا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں بھی موجود ہے وہاں پر بھی آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے میرا بھائی I mean I don't know I mean where these people are coming from I have no idea اور اس روایت کے بارے میں پھر امام حیثمی کہتے ہیں وَفِيهِ رَوْحُ ابْنِ صَلَاحٍ وَثَّقَهُ ابْنِ حِبَّانٍ وَالْحَاکِمِ وَا بَقِيَهُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحَ اس روایت کے تمام رجال درجہ سقہ اور صحیح پر ہیں ایسی روایت بھی نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ پھر پتہ نہیں اس کے رجال کا کیا معاملہ ہے اور اس کے اوپر گواہی کون دے رہا ہے امام حیثمی گواہی دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ اور کیا کہیں گے یار ان لوگوں سے میرے خیال سے یہ کافی ساری دلائل ہیں قرآن سے حدیث سے حضور نے وسیلہ مانگا حادم نے حضور کا وسیلہ پکڑا حضور نے دیگر انبیاء کا وسیلہ صحابہ اکرام کا معاملہ بھی آپ کے سامنے بڑا اوپن میں نے بیان کیا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو دین کے نام پر کیا پڑھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو جوزہ عوس بن عبداللہ سے بھی ایک روایت آتی ہے وہ بھی آپ سے ذکر کرتا ہوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی لوگ سخت خیت میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اس کا ذکر کیا کہ یہ پریشانی ہے اور تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ حضور کی قبر انور کے پاس جاؤ اور وہاں سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف سے اس طرح کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو بہت زیادہ بارش ہوئی یہاں تک کہ خوب سبزہ اگایا اور اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے لہٰذا اسی سال کا نام ہم نے عام الفتق رکھ دیا یعنی پیٹ پھٹنے کا سال اب یہ جو روایت ہے اسے امام دارمی نے ارسنن میں روایت کیا ہے حدیث 92 امام خطیب التبریزی نے مشکات المصابی میں روایت کیا حدیث 5950 ابن جوزی نے اسے روایت کیا الوفا بی احوال المصطفی میں ایسی طرح التقی الدین سبکی نے اسے الشفاء السقام میں روایت کیا ہے امام قسطلانی نے المواہب اللہ دنیا میں روایت کیا اور پھر شرح زرقانی میں بھی یہ روایت آتی ہے امین کیا کہیں یار ان لوگوں کو آپ اچھا آپ اب آ جائیں صحابہ اکرام کا میں ایک تو یہ ہو گیا نا حضور کی قبر انور سے وسیلہ لیا ایک اور روایت پیش کرتا ہوں حضرت یہ آخری روایت پہ آج کے درس کا پھر اختتام کریں گے اورڑی کافی لمبا درس ہو رہا ہے مالک دار سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا لوگ قہد میں مبتلا ہو گئے پھر ایک صحابی حضور کی قبر اتھر پر حاضر ہوئے فجاء رجل للقبر النبی صلی اللہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ کیا کہا انہوں نے وہاں پر جا کر یا رسول اللہ آپ اللہ سے اپنی امت کے لئے سہرابی مانگیں کیونکہ وہ قہد سالی کے باعث ہلاک ہو گئی ہے فیمن ڈراؤٹ سخت آیا ہے پھر خواب میں حضور السحابی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا عمر کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہو اور اسے بتاؤ کہ تم سہراب کیے جاؤ گے اور عمر سے یہ بھی کہہ دو کہ دین کے دشمن تمہاری جان لینے کے در پہ ہیں اقل مندی اختیار کرو اقل مندی اختیار کرو پھر وہ صحابی حضرت عمر کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر رو پڑے اللہ اکبر اور فرمایا اللہ میں کتا ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ آجز ہو جاؤں حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا اس صحابی سے کیا کہتے ہو حضور کی قبر انور پر جا کر تم حضور سے ڈائریکٹ کہنے لگے کہ اللہ سے دعا مانگے یہ کیا شرک کرائے ہو حضرت عمر ابن عبدالوہاب نجدی کے فالور نہیں تھے نا صحابی رسول تھے انہیں پتا تاقیدہ مسلمانوں کا کیا ہے اللہ اکبر اور یہ بھی صحابی ہیں جو حضور کی قبر انور پر گئے اور کہا اور پھر حضور اس کے خواب میں بھی آئے ان کے اور آکے بشارت بھی دی اور ساری بات بھی کہی اور انہیں حضرت عمر سے بعد بیان بھی فرمائی اس روایت کو امام ابن شہبہ ابی شہبہ نے المصنف میں روایت کیا یہ امام بخاری سے بھی پہلے کے لوگ ہیں حدیث میں حدیث نمبر ہے ترٹی ٹو تاؤزن ٹو امام بیحقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ابن عبدالبرنے الاستعیاب میں امام سبکی نے شفاء السقام میں سے روایت کیا الہندی نے کنزل عمال میں سے روایت کیا ابن تیمیہ نے کس نے دوبارہ سنو ابن تیمیہ نے اسے روایت کیا فی اقتضاء صراط المستقیم نامی کتاب کے جلد ایک صفحہ تری سیونٹی تری فر ابن کثیر دوبارہ سننا ابن کثیر نے فی البدایہ والنہایہ میں اسے روایت کیا جلد پانچ صفحہ ون سکسی سیون وَقَالَ اِسْنَادُهُ صَحِيح اس کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات یہاں فٹ ہو جائے سنیوں کا تو وقیدہ الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ ٹھیک ہے تم لوگ یوت کلپ کے نام پر جو یوت کا بیڑا غرخ کر رہے وہ ابن عبدالوحاب نجدی والے تفصیلیں پڑھا پڑھا کر اس لیے کہہ رہا ہوں آہستہ آہستہ کہ شاید یہاں پر سنکھ ہو جائے اسنادہو صحیح وَالْعَسْقَلَانِ فِي لِصَابَ وَقَالَ رَوَاهُوَ اِبْنِ عَبِي شَيْبَ آبِي اسنادہی صحیح کیا کہیں یار اور بھی دلیلیں چاہیئے کتنی دلیلیں چاہیئے اور بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں اب بہت سارے دلائل موجود ہیں لیکن کافی وقت ہو گیا میرے خیال سے اتنے کافی ہونے چاہیئے اتنے بھی ان کو سمجھ میں آ جائے دیکھو یہ فال تو نیچے آکے نا کومنٹ سیکشن میں بقواس نہیں کرنا کہ فیم حاصل کرنے کے لیے فلانا امکانا یہ فال تو بقواس چیزیں they don't matter to us at least to me they don't matter یہ بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں تم نوں کے دماغ اس طرح چلتے ہوں گے ہمارے دماغ اس طرح نہیں چلتے views like subscribers فیم یہ دکھاتا ہے کہ تم کتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہو that's what it shows basically دین سمجھنے کی کوشش کرو فال تو باتیں نہیں کرو تو بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ سن لو لیکن اس سے زیادہ open اور کیا سمجھائے تمہیں لیکن ان فال تو چیزوں کے بارے میں کمنٹ نیچے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان فال تو چیزوں کے ہمارے پاس کوئی value نہیں ہے ہم دین کا کام بہت پہلے سے کر رہے ہیں اس وقت تمہارا یہ تعایب نے جلیل نہ شاید سکول میں پڑھتا ہوگا تب سے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہیں اللہ نے جا جا پیغام پہنچانا ہے دین کا پہنچا دیتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگ کوئی reason بنتے ہو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یوت کو بچانا ہے ان غلط عقائد سے جو یہ پڑھا رہے ہیں سمجھائی بات تو اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ